مدرسہ المدینہ سیدپور میں حفاظ کرام میں سندھ تقسیم کرنے کی تقریب کا احتمام تیس بچوں کو قرآن پاک مکمل کرنے پر اصنات سے نوازہ گیا اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ چینل ففٹی ون موسیٰ نغفار کی اس رپورٹ میں تقسیم کے حوالے سے تقریب کا احتمام کی اگیا جس پہ تقریباً تیس بچوں میں اصنات کی تقسیم کی گئی اس وقت بارسہ سیدپور دویان کے نگران محمد یعظہ تاری صاحب موجود ہے مزید آپ ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا گینا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر تیس بچے تھے جنہیں قرآن پاک مکمل کیا جنہوں نے تو ہمارے سیدپور شہر کے اندر جی الحمدللہ دو مدرسہ المدینہ یہاں موجود ہیں اور چار ہمارے ادارے چار رہے ہیں تو تمام لوگوں کو میں ریکیشٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے دعوات اسلامی کے ہاں داخل کروائیں الحمدللہ ہماری مضبوط ترقیب ہے اور پڑھائی کے حوالے سے بھی مضبوط ہے الحمدللہ ہم نے نو ماہ میں حفظ کرایا ایک بچے کو تو مزید آپ جو ہیں وہ داخلے بھی کروائیں ہمارے چار ادارے چار رہے ہیں اور دوسرا رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو آپ اتقاف دعوات اسلامی کے ذریعے تمام اتقاف بھی کریں ہمارا اسیدپور شہر میں فیدان مدینہ علی حجویری میں یہ داس روز آئے اتقاف ہوگا تو تمام لوگوں کو دعوت ہے اس میں اتقاف میں شرکت کریں اس وقت دوبارے ساتھ کاری کلیم اللہ صاحب بھی موجود ہے مزید ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ تقسیم یا سناعت کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی جی الحمدللہ مدرست المدینہ کی طرف سے الحمدللہ پورے پاکستان میں 44,664 الحمدللہ بچوں نے ناظرہ ختم کیا اور 8895 بچوں نے حفظ قرآن پاک مکمل فرمایا الحمدللہ اسی طرح زیر تمام دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ الحمدللہ ہمارے پورے علی پور کا پورے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں اور اب بہترین ہم الحمدللہ پڑھائی دے رہے ہیں بچوں کو اس کے ساتھ مدنی نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے اور ان کی اچھی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے تو میں تمام اسلام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو عالی تعلیم کے لئے ہمارے مدرست المدینہ کے اندر داخلے کرویں اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے جی جیسا کہ آپ نے ان سہبان کا سنائن کا کہنا تھا کہ مدرست میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی بہت زیادہ توجہ دے جاتی ہے